آپ شوالات کر سکتے ہیں جو بھی ادوات اس کے بعد میں پھائے ہیں اب جب دو فریق سامنے آگئے اللہ اور رسول کو ماننے والے جو ہیں وہ مقرب روز آپس میں لڑا کرتے ہیں ارباب خرد کوئی دیوانہ علشتہ نہیں دیوانے سے بات یہ ہے کہ وہ دیوانگی وہ لذتِ آشنائی اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ پیار اگر سچ مجھ کا ہو تو پیار کرنے والے تو آپس میں پیار ہی کریں گے لیکن اگر وہ پیار نہ ہو صرف اس کا دعویٰ ہو باقی سارے ویسٹڈ انٹریسٹ ہوں پھر لڑائی ہوگی پھر وہی ہوگا روز آپس میں لڑا کرتے ہیں ارباب خرد بات یہ ہے کہ ہمارے مشکل یہ ہے کہ ہر طرف سے دعوے پہ زور ہے اور دعوے کی حقیقت غائب ہے ورنہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کو بھی اللہ سے پیار ہو مجھے بھی اللہ سے پیار ہو اور ہم دست و گریبہ ہوں آپ کو بھی اسی شخصیت سے پیار ہو وہی آپ کا بھی سائی ہو وہی میرا آقا و مولا ہو مجھے بھی اسی سے پیار ہو میں بھی اسی کا نام لے کے سانس لیتا پھر ہوں اور پھر ہم آپس میں دست و گریبہ ہوں یہ ممکن نہیں ہے یہ اسی وقت ہوگا جبکہ صرف خالی خولی اوپر کے نعرے ہوں دعوے ہوں اور ان دعووں کی حقیقت نہ ہو پھر فتوے آئیں گے پھر دوسرے پہ جاہل ہونے کا گشتاق ہونے کا کافر ہونے کا بیدتی ہونے کا فلاں فلاں یہ سارے یہ اس وقت ہوں گے جبکہ انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھا ہو کہ میں تو ایک حضرت صاحب ہوں اب مجھے حق پہنچتا ہے کہ دوسرے کو میں گشتاق ہونے کا اور بیدتی ہونے کا میں فتوے لگا سکتا ہوں لیکن اگر یہ صورت نہ ہو اپنی اصلاح پہ بھی اور اپنی ذات پہ بھی اور اپنے گریبان پہ بھی نظر ہو تو پھر وہ صورتحال پیش آئے گی جو حضرت حاج عمداد اللہ مکی نے ایک مجلس میں کر کے دکھایا کہ ایک بہت بڑا مجمع تھا اس میں آپ نے حلف کھا کے قسم کھا کے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں تم سب سے زیادہ گناہگار آدمی اب بتائی ایسا ایسا آدمی کیا فتوہ دے گا اور کسی کو کیا وہ جاہل کہے گا کسی کو کیا وہ گمراہ کہے گا جس کو صرف اپنی فکر پڑھی ہوئی اور قسمیں کھا کے وہ کہتا ہے کہ میں تم سب سے زیادہ گناہگار ہوں حضرت شیخ اللہ مرنہ محمود الحسن سے کسی نے کہا کہ فلا مولی صاحب نے فتوہ دیا ہے کہ آپ کافر ہیں کہ نے کہا یار کوئی پھر خرابی مجھ میں ہوگی تو انہوں نے کفر کا فتوہ دیا ہے اور پھر سے اسلام قبول کر لیتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمدن عبدہو و رسول تجید ایمان کر دی لیکن وہ اس شخص نے جس نے کفر کا فتوہ دیا اس کے خلاف کوئی زبان سے جملہ نہیں کہا یہ ہوتی ہے ایک کیفیت اگر دل میں اللہ اور رسول کا پیار ہو تو انسان کے اندر ایک محبت کی آجزی کی توازو کی اور لذت آشنائی کی کیفیت آ جاتی پھر لڑائی جگڑا اور فتوہ بازی نہیں ہوتی آجزی کی سبی آجزی کی محبت کی جانی کی میشانی کی بھی ہے کہ جب انسان کو بتا ہے کہ میں نمات یہ جیسے نخصان دے گئی ہے تو اگر ہمارے کوئی ملنے والے یا دوست یا کہاں یا معلن ہے عزیز جہالت اس بات کا نام ہے کہ اس کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ اس کے لئے مفید کیا ہے اور مذر کیا ہے جہالت اس بات کا نام نہیں ہے کہ پتا ہو اور وہ اس پہ عمل نہ کرے وہ تو بات کیجئے جہالت میں خرابی یہ ہے کہ انسان کو مفید اور مذر کا نقصان دینے والے کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور کوئی دوسرا بھی آ کے بتایا تو اس پہ اعتماد نہیں ہوتا ایسے حالت میں مجبوری ہوتی ہے کسی نے یہ بقرات سے جا کے پوچھا مرض تیرے نزدیک محلک ہیں کیا کیا کہا اس نے کہا اس نے ایسی جہاں میں مرض نہیں ایسا کہ حق نے نہ کی ہو دواج اس کی پیدا مگر وہ مرض جس کو آسان سمجھیں کہے جو طبیب اس کو ہزیان سمجھیں اس کا تو کوئی علاج نہیں ایک شخص اپنی مرض کو مرضی نہیں مانتا ہے طبیب کی بات نہیں مانتا ہے تو وہاں تو قالو سلام آئیے اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا اس کا کوئی علاج نہیں ہے حضرت کرانا ہم مرکہ ہیں اس طور پر جبکہ آج بھی جگارات کا نظام شکل موجود ہے یہ ایک کان ہے اور اس بات کی ضرورت ہے حضرت بس طلب کے آنے کی شکل میں جو ایک تہذیر ملی تمدن ملا ایک بی ملا اس کے رہنے سانس یا اس کی تہمیہ پر ضرورت کچھ ہے نہ صرف اس کی کہ اس کی ضرورت ہے بلکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کاری نہیں ہے اگر انسانیت کو باقی رہنا ہے انسان نے اگر سروائیو کرنا ہے تو اس کے پاس اب کوئی چوائس نہیں رہ گئی ہے وہ جو قرآن مجید میں کہا تم تو آگ کے کنارے کھڑے ہوئے تھے گرا چاہتے تھے اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا پوری انسانیت اس وقت تباہی کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے اور بچنے کا سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ پوری اخلاص کے ساتھ اس راستے کی طرف آ جائیں جو آج سے چودہ سو سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار فرمایا وہ اختیار نہیں کریں گے تو سوہ عرب ہونے کے باوجود ہم سسکیاں لیتے رہیں گے دیکھیں نا آپ کجا اکیلہ ایک شخص جو ہے اس کو اللہ نے منڈیٹ دے دیا اور پوری دنیا کو انہیں صحیح راستے پر ڈال دیا پورے جاہلان نظام کو ختم کر کے ایک اسلامی نظام برپا کرے اور کجا یہ کہ ہم سوہ عرب ہیں اور مظلوم ہیں اور آئیں بھر رہے ہیں اور سسکیاں لے رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسی نظام کو اس کی پوری آب و تاب کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ ہم نے قبول نہیں کیا سوہ عرب تو بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں جی اگر ہم چند ہزار اور چند لاکھ لوگ ایسے اکٹھے ہو جائیں اور اخلاص کے ساتھ اسی راستے کو قبول کر لیں تو اب بھی ہم انسانیت کو گراوٹ سے نہیں تباہی اور بربادی سے بچا سکتے ہیں راستہ وہی ہے اس کے علاوہ راستہ اور کوئی نہیں ہے اس میں ہمیں کوئی اور سیکنڈ الٹرنیٹی بھی نہیں ہے ہمارے پاس اسی طرف آنا پڑے گا بہت شکریہ جی و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين